نمسکار میں ہوں دارین شاہدی آپ دیکھ رہے ہیں گو نیوز اور میرے ساتھ ساہر عثمان ہے ساہر بہت بہت سواگت ہے ڈلی میں چناو کا موسم ہے اور جب چناو ہوتا ہے کہیں بھی اس دیش میں تو ایک سمسیا کے طور پر اسے دیکھا جاتا ہے سمسیاں لے کر آتا ہے چناو بھلے ہی چناو کے بعد کوئی بھی سرکار آئے تو سمسیاں کو سلجھانے کی کوشش کرے لیکن چناو کے سمجھ جو ماحول ہوتا ہے وہ کسی سمسیاں سے کم نہیں ہوتا ہے بہرحال ہم بات کریں گے کرکٹ کی فیلحال سمسیاں بھارتیہ ٹیم کی یہ ہے کہ اس میں بھی چناو کی سمسیاں ہے روہد شرما گھائل ہیں اور نیوزی لائن کے خلاف ہمارا ڈی آئی سیریز جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے اب بھارتیہ ٹیم کا کمپوزیشن کیا ہوگا کیا سٹرٹیجی ہوگی اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے ٹیم کو مبارک بات کہ انہوں نے کلین سویپ کیا 5-0 سے T20 جو سیریز ہے بلکل اور بہت زبادست طریقے سے کرنا اور امید نہیں تھی اتنی زبادست طریقے سے کریں گے نیوزی لائنڈ ان کے گھر میں ہلانا ہم پریو کرتے ہیں پہلا جو ڈی آئی ہے بھارت اور نیوزی لائنڈ کے بیچ سیڈن پارک ہیملٹن میں ہوگا 5 فروری کو تو اس میں کیا سمبھاو نائے ہیں اس بارے میں ہم چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے مبارک باز ٹیم انڈیا کو ٹلین سویپ ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے اور کس طرح سے بھارت نے پوری سیریز جیتی وہ آپ کے سامنے ہیں موجود سکرین پر پہلا ٹی ٹوینٹی چھے وکٹ سے پھر سات وکٹ سے پھر سوپر آور بہت ایکسائٹنگ مقابلہ جو چوتھا مقابلہ ہوا پھر سے ایک بڑھ سوپر آور میں گیا اور بھارت نے جیت حاصل کی پانچ ماہ جو ہے وہ سات رن سے بھارت نے جیتا سیریز شیڈیول جو ہے بھارت یہ ٹیم کی جو اوڈی آئی سیریز ہے اس کا شیڈیول یہ ہے کہ پانچ کو ایک میچ ہوگا پھر آٹھ کو پھر گیارہ تاریخ کو زیادہ گیپ نہیں ہے ایک ایک دو دن کا گیپ ہے سٹن پارک میں پہلا مقابلہ ہوگا اس کے بعد انین پارک میں آکلینڈ میں اور پھر یہ جو کافلہ ہے وہ بے اوبل ماؤنٹ ماؤنگانیوی میں پہنچ جائے گا چلیے ہم نظر ڈالتے ہیں کہ بھارت کا اتحاس کیا رہا ہے اگر ایک دوسیے کرکٹ کی بات کریں نیوزیلینڈ کے خلاف جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اوبرال تو انڈیا ٹیم کا کافی پر لڑا بہاری رہا ہے ایک پچپن میچ جیتے ہیں انہوں نے لیکن نیوزیلینڈ میں جب بات آتی ہے تو ٹیم انڈیا نے کم میچ جیتے ہیں ٹوٹل میچ جیتے ہیں جس میں سے بائیس جیتے ہیں نیوزیلینڈ نے اور چودہ جیتے ہیں انڈیا نے امید کر رہے ہیں کہ انڈیا یہ سریز جیت کے یہ ریکارڈ کچھ بہتر اور کرے گا چلیے دیکھتے ہیں کہ بہتر ہو پائے گا کہ نہیں سٹن پارک کی اگر بات کریں جو گراؤنڈ ہے بہت ہی خوبصورت گراؤنڈ ہے چھوٹا گراؤنڈ ہے اور ہائی سکورنگ میچز وہاں ہوتے ہیں ٹوٹل ڈیایز یہاں 36 کھیلی گئی ہیں ٹیم بیٹنگ فرسٹ گیارہ بار کھیلی ہیں اور دیکھیں کیسے ٹی ٹوٹی پہ جو سٹن پارک کا ہوتا ہے وہ بلکل اُلٹ ہے اس کے کہ ٹیم بیٹنگ سیکنڈ 23 بار یہاں جیتی ہے نو ریزلٹ دو بار رہے ہیں اور ایوریج فرسٹ انڈگ سکور 233 کا رہا ہے یہ ایک چوکانے والی بات ہے تو ایوریج فرسٹ انڈگ سکور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں 233 ہے اس گراؤنڈ پر لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب لو سکورنگ میچز ہوتے تھے اگر یہ ہی ریکارڈ اگر ہم 2000 کے بعد سے چیک کریں گے تو ہم پائیں گے کہ ایوریج فرسٹ انڈگ سکور 275 پلس ہے اور جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہائی ایس سکور 350 یہاں پر چیز ہوا ہے تو ٹیم جو تاز چیتے گی وہ پہلے فیلڈگ کریں گے پہلے فیلڈگ کرنا چاہیے اگر ریکارڈ کو ہم دیکھیں تو چلی ایک نظر ڈال لیتے ہیں گراؤنڈ سٹیٹس کے اوپر نیوزیلینڈ کا اس گراؤنڈ پر کیا ریکارڈ رہا ہے انتیس میچ کھیلے ہیں بیس جیتے ہیں ساتھ ہارے ہیں دو کا کوئی ریزرٹ نہیں رہا ہے یعنی ونگ پرسنٹیج نیوزیلینڈ کی یہاں پر چوہتر فیزر نہیں ہے جبکہ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو دس میچ کھیلے ہیں جس میسے ساتھ میں اسے ہار کا مو دیکھنا پڑا ہے تو انڈیا کے لیے بہت لکی گراؤنڈ نہیں ہے چلی یہ کوئی بات نہیں ویدیشوں میں جا کر کے اگر ہم آکڑوں کو دیکھیں تو اس میں کوئی تاجب نہیں ہونا چاہیے خاص طور سے نیوزیلینڈ میں اور اب جو نیوزیلینڈ میں جو ٹیم کر رہی ہے وہ بہت بہتر پروزشن کر رہی ہے پہلا ہوڑیا یہ نیوزیلینڈ ورسز انڈیا سیڈن پارک ہیملٹن پانچ فروری کو جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پرویبل 11 کیا ہوں گی ٹیموں کی سب سے پہلے ہم نظر آتے ہیں بھارتی ٹیم کی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے روہت شرما انجرڈ ہے نہیں کھیلیں گے تو یہ ہے پرویبل 11 ہم لوگوں نے ملکہ تیار کیا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے وہ سب سے صحیح ٹیم ہے اسی کو کھیلنا چاہیے کیوں سائے روہت شرما انجرڈ ہو گئے ہیں تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اوپنگ ریٹسمن کا دکلپ کے طور پر تو روکیش راہول کے ساتھ پرتویش آئیں گے کیونکہ شکہ دوان پہلے ہی انجرڈ ہو چکے ہیں باقی اگر دیکھیں تو تقریباً ٹی 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 سیریز کی ٹیم کو ہی اہمیت دی جائے گی سوائے کلدی پیادہ مجھے لگتا ہے کہ یوچوین چیل کی جگہ آ جائیں گے چلیئے نیوزیلینڈ کی ٹیم پہ نظر ڈالتے ہیں مارٹن گپٹل ٹوم بلندل یہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے کین ویلیمسون جو کپتان تھے کیونکہ اس ٹیم میں جو کپتان ہی کریں کپتان ہی کا جو کارب بھار ہوگا وہ ٹوم بلندل بکٹ کی پر لباس ہے اور کین ویلیمسون یہ کافی بڑا جھٹکا ہے فل فارم میں تھے اور کل لیٹ نائٹ ہی یہ پتہ چلا کہ بھی انہیں ریسٹ دیا گیا ہے اور شاید وہ تیسرے بڑھنے میں واپسکنا ہے لیکن اس ٹائم نیوزیلینڈ کا پورا فوکس ٹیسٹ پہ ہے اس لئے انہیں پہلے دو میرے چیز سے باہر رہا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ انہیں بعد میں بھی ریسٹ دیا جائے اور جہاں تک نیوزیلینڈ کی ٹیم کی بات ہے تو ساہر کہہ رہے ہیں کہ کین ویلیمسون بڑا جھٹکا ہے میرے حساب سے بھارتیہ ٹیم کے لیے اس سے بھی بڑا جھٹکا ہے روحید شرما کا نہ ہونا کیونکہ وہ ایک اکیلا کھلانے ٹیم کو نکال کر کے لے جا سکتا ہے اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ٹی ٹی ٹوینٹی میں کس طرح سے بلکلوں میں کب بہت بڑوں نے کھیل دکھایا تو ہمارے ساتھ فیلحال اتنا ہی ٹی ٹی ٹوینٹی سریز ختم ہو چکی ہے بھارت نے کلین سویپ کیا ہے اب دیکھتے ہیں ٹی 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 میں کیا ہوتا ہے ٹی 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 ٹی